لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں علیین اور سجین کی حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت قعب الاحبار سے اس فرمان باری تعالیٰ کے بارے میں سوال کیا کہ ہاں ہاں بے شک نیکوں کی لکھت سب سے اونچے محل علیین میں ہے اس کے متعلق پوچھا تو آپ نے کہا جب مومن کی روح قبض ہوتی ہے تو آسمان کی طرف بلند کی جاتی ہے اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور فرشتے خوشخبری کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں حتیٰ کہ اسے عرش تک لے جایا جاتا ہے پھر فرشتے عرش کے نیچے سے کتاب لاتے ہیں اس پر مہر لگا کر کچھ لکھا جاتا ہے اور عرش کے نیچے ہی اسے رکھ دیا جاتا ہے تاکہ بروز قیابت اس کے حساب کے لیے ذریعہ نجات ہو اسی بات کو اللہ تعالی نے سورة المطففین کی اس آیت میں بیان فرمایا ہاں ہاں بے شک نیکوں کی لکھت سب سے اونچے مہن علیین میں ہے اور تو کیا جانے کی علیین کیسی ہے وہ لکھت ایک مہر کیا نوشتہ یعنی کہ تحریر نامہ ہے مزید براہ حضرت قعب الحبار نے فرمایا کہ دیکھیں اس آیہ مبارکہ کو کہ بے شک کافروں کی لکھت سب سے نیچی جگہ سجین میں ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ گناہگار کی روح آسمانوں کی طرف لے جائی جاتی ہے تو آسمان اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے چنانچہ اسے زمین پر اتار دیا جاتا ہے تو زمین بھی اسے قبول نہیں کرتی بلا آخر سے ساتوں زمین کے نیچے سجین تک پہنچا دیا جاتا ہے وہ ابلیس کا جبڑا ہے اس جبڑے کے نیچے سے ایک کتاب نکال کر اسے مہر لگا کر واپس وہیں رکھ دیا جاتا ہے اس میں روز حساب کے لیے اس کی ہلاکت لکھی ہوتی ہے اور اس فرمانِ الٰہی سورة المطففین کا مطلب ہے اور تو کیا جانے سجین کیسی ہے وہ لکھت ایک مہر کیا نوشتہ یعنی کہ تحریر نامہ ہے اس روایت کو الزہد میں اب اللہ ابن مبارک نے روایت کیا ہے حدیث نمبر 1223 اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایسے شخص کی روح کو زمین کیا کوئی زمین قبول نہیں کرتی تو ساتھیں زمین کے نیچے ایک کتاب میں اس کا نوشتہ لکھ دیا جاتا ہے جو اس کے اوپر بروز قیامت حجت ہوگا یعنی ابلیس کا جبڑے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہاں ابلیس کا جبڑا رکھا ہوا ہے کہنے کا مراد ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ لوگوں کی جگہ ہے جو ابلیس کے پیروکار تھے حضرت عبدالعزیز بن رفیع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب روح مومن کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے اس بندے کو شیطان سے نجات دلائی واہ کیسی نجات دلائی اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس اس فرمانے باری تعالی یہ سورہ قیامہ کی آیت ہے اور لوگ کہیں گے کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کریں اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کہا جائے گا کون اس کی روح کو لے کر چڑھے رحمت کے فرشتے یا عذاب کے فرشتے تو تفسیر ابن ابی حاتم میں سورة القیامہ میں آیہ نمبر ستائیس کے تحت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے جبکہ حضرت یزید رقاشی رحمت اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کچھ فرشتے دوسرے فرشتوں سے پوچھیں گے اس کے عمل کو کس دروازے سے لے جایا جاتا تھا تاکہ اس کی روح کو بھی وہیں سے لے جایا جائے اسے موصوع ابن ابی الدنیا میں روایت کیا گیا ہے کتاب ذکر الموت باب شہدات حدیث 466 حضرت دحاق رحمت اللہ علیہ اس فرمانے باری تعالی اور پنڈلی سے پنڈلی لپڑ جائے گی کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ لوگ مردے کے جسم کو اور فرشتے اس کی روح کو تیار کر رہے ہوتے ہیں اسے بھی موصوع ابن ابی الدنیا میں لیکن کتاب ذکر الموت میں باب ملک الموت وعوانی کے تحت حدیث 229 میں روایت کیا گیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم